لازٹو ویڈیوز میں ہم نے ہانڈا اور وی کے میں تھا کی جو بک تھی اس کا ہم نے ریویو کر لیا تھا اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بیل تھراجہ کی جو ڈیفرنٹ بکس ہیں ان کا ہم حضار اسیس کرے گے سب سے پہلے میں ٹیکس بک کی اوپر آتا ہوں کیونکہ جو بیل تھراجہ کی جو ایم سی کیوز کی بک ہے اس کے اندر جسٹ آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس تھیوری نہیں ہے اگر آپ جسٹ بیل تھراجہ کی ایم سی کیوز کو صور پرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تھیوری کا پورشن بھی ہونا چاہیے تھیوری کے لیے یا تو آپ وی کے میٹر کی بک کو فالو کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بک بہت زیادہ آسان ہے تھوڑے کنسپ آپ کے زیادہ مشکل کنسپ تھوڑے ٹیکنکل کنسپ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تو پھر میرے خیال میں آپ کو پھر یہ والی جو بکیں وہ کافی سوٹیبر رہے گی کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکس بک ہے تو اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ہر چیز کی سیمپل ہے ہر چیز ہے اس کے اندر یہ جو بک ہے اس کے تین والیمز ہیں چار والیمز ہیں ہر والیمز کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سیکشن ہیں جیسے بیسیکل ایکٹیکل انجیرنگ الگ ہے پھر مشینز الگ ہے جیسے وی کے مہتر کے اندر تھی یہ بک آپ ایزیلی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ویسے اسٹیشنری سے بھی ایزیلی آپ کو مل جائے گی کیونکہ کافی ساری یونیورسٹیز میں یو ایٹی پشاور میں یہ بک پڑھائی جاتی ہے الیکٹرک مشین کے لیے تو ویسے اگر آپ اس کو ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کی لنک کے من ہے ایزی انجنیرنگ ڈارٹ نیٹ ٹھیک ہے یہ میں جب بھی میں اس لنک پہ رکھوشے کرتا ہوں کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ویب سائٹ میری ہے یہ انڈین ویب سائٹ ہے سو اس میں کبھی بھی کوئی ایسا پروموشن کا کوئی میرا عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جس آپ کی قیڈ لائن کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے سو یہ ٹیکس بک ہے ٹیک ہے ٹیکس بک کافی اچھی ہے تیوری اچھی ہے لیکن جب کو کیلئے یا فیسکو کیلئے میں آپ کو کبھی بھی یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو پڑھیں بہت زیادہ لینٹی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ کم سے کم آپ کے پاس اس کے لیے ایک سال ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور اس کو کبر کرتے کرتے جو ہے آپ کی عادی زندگی گزر جائے گی سو اس لیے اگر آپ کو بہت زیادہ شوک ہے تو پھر بے شک پڑھیں لیکن میں کبھی بھی اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا جانسا اس کا کانٹنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں الیکٹر کرنٹ اور اینڈ اومز لائے اب یہ جو اس کی تیوری ہے یہ کافی سری ہے آپ کی جو ہے نا اپسی کی اس کا عور کر دے گی اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو چپٹر نمبر وان ہنڈا کا بھی ہو جائے گا اور وکمیتر کا بھی چپٹر نمبر وان جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں ڈی سی نیٹ وک تھی اور یہ بھی ہنڈا کا چپٹر نمبر 4 تھا وکمیتر کا چپٹر نمبر 4 تھا یہاں بھی چپٹر نمبر 2 ہے اس کی تیوری ہے کافی اس کے بعد ورک پاور اینڈنرڈی ایمپورٹنٹ ہے الیکٹر سٹیٹک اپیسٹنس مینگنیٹیزم ایلیکٹر مینٹیزم ایلیکٹر مینٹک انڈکشن ایلیکٹر کیمیکل پاور سورسز یہ مطلب کہ اگر کوئی ایلیکٹرکل انجنیر ہے اگر اس کو یہ بوکاتی ہے تو میرے خیال میں اس کو کوئی بھی انٹیویو اس کا جوہر ایسا نہیں جائے گا جس میں وہ کسی کو سن کانسا نہ کر سکے فول ڈیٹیل ہے اس کے نا دیکھیں کمپلیکس نمبر ہے سیریز ایسی سرکیٹس ہیں اور مزید کی بات یہ کہ یہ ایک کلر فول بوک ہے جب آپ کلر فول ڈائی گراونز دیکھتے ہیں فگرز دیکھتے ہیں تھوڑا سا آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کلر فول بوک سے پڑھنے میں کیونکہ یونیورسٹیز میں ابھی تک جو ہے نا میرے خیال میں آپ جو سٹیشنری سے بھوک لیتے ہیں وہ بلیک ڈ وائٹ ہوتی ہے لیبیریز میں تو مل جاتی ہیں کلر فول لیکن جہاں پہ جو سٹیشنری سے ملتی ہیں وہ بلیک ڈ وائٹ ہوتی ہیں تو تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا ٹھیک ہے سو یہ ہمارا والیوم 1 تھا والیوم 2 بھی ہے اس طرح سے والیوم 3 بھی ہے والیوم 4 بھی ہے یہ آپ کا چپٹنور 1 شروع ہو گیا ٹھیک ہے سو یہ انالیسیس کا ہوتا رہے گا ٹھیک ہے ایکزامپلز کا رہا ہے یہ اب آپ کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پرپیشن کے دن ہے اور ہم اس کی ڈیٹیل میں اتنا نہیں جا سکتے سو یہ ٹیکس بک تھی ابھی چلتے ہیں ایم سی کی اس کی بک کے اوپر سو یہ بک ہے جو کہ میرے پاس ہے اچولی ہارٹ فارم میں اویلیبل ہے اب دیکھیں بیل تھارجے کی جو بک ہے یہ بھی میں آپ کو یہ سجیس کروں گا کہ یہ والی جو بک ہے یہ آپ خرید لیں اس کی دو سے تین وجہ ہیں پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اس کی وجہ ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایم سی کی اس کی بک ہے اس کا یہ سکس ایڈیشن ہے جو کہ اگر آپ اس کی جو سوٹ فارم میں آپ کو ملتی ہے یہ والی بک ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں اکثر آپ کو یہ مل جائے گی اس کا ایڈیشن دیکھیں کون سا ہے سیکنڈ ایڈیشن یہ یہ بلکل ایڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے سیکنڈ ایڈیشن سو یہ اب دیکھیں ایڈیشن میں کیا ہوتا ہے ایک ایڈیشن میں آپ کے پاس جو ہیں وہ ایم سی کیوز تھے اگر ایڈیشن میں کہتا ہوں ایک شپٹر کے اندر ہنڈر ایم سی کیوز تھے سیکنڈ ایڈیشن جب آتا ہے تو ہنڈر ایڈ ٹوئنٹی ہو جاتے ہیں مطلب کہ اس طرح سے اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ایڈیشن جب بھی اپ ڈیٹڈ ایڈیشن کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نئے ایم سی کیوز اس میں ایڈیٹ ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اب دیکھیں میں کہتا ہوں آپ نے یہاں سے تیاری کر لی سیکنڈ ایڈیشن کی پی ڈی ایف کی جو فائل تھی آپ نے یہاں سے تیاری کر لی ہنڈر ایم سی کیوز آپ نے کور کر لی لیکن جو ٹیسٹ میکر تھے ان کے پاس ہارٹ فارم میں یہ والی بک تھی اگر ان کے پاس یہ والی بک تھی اس میں اگر ون ہنڈر این ٹوئنٹی ایم سی کیوز تھی اور انہوں نے لاس ٹوئنٹ ایم سی کیوز میں سے پانچ سے چھ ایم سی کیوز پک کر لی اب نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے بے شک بی ایل تھراجہ کی بک جو ہے وہ کور کی ہوگی پوری کی پوری لیکن کیونکہ پرانہ ایڈیشن تھا آپ کے پاس تو نئے ایڈیشن میں جو بیس ایم سی کیوز ایڈیٹ ہوئے تھے وہ ایم سی کیوز تو آپ نے چھوڑ دیا تھے میں بھی آپ کا کنسٹرپ بھی ان کے بارے میں نہ بنا ہوئے اب وہ ٹیسٹ میں آگئے اب وہ جب ٹیسٹ میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ہی سوچتے رہیں گے کہ میں نے بی ایل تھراجہ بھی کور کر لی میں نے ہنڈا بھی کور کر لی میں نے وکی میتا بھی کر لی یہ ٹیسٹ انہوں نے کہاں سے بنایا ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ یہیں سے بنتے ہیں لیکن ایڈیشن ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے یہ بک مل گئی کسی بھی سٹیشنری سے میں نے اپنے سیٹی میں جس سے بھی پتا کہ اس کے پاس یہ 6 ایڈیشن 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 تھا ٹھیک ہے اب سٹیشنری والے کے پاس نیا ایڈیشن ہے اور جو انٹرنیٹ پر ایڈیشن ہے وہ 2 ایڈیشن ہے تو پوسیبیلٹی یہی ہو سکتی ہے کہ جو ٹیسٹ میں کر رہا ہوں ان کے پاس نیا ایڈیشن پڑھاؤ تو یہاں سے جب وہ ایڈیشن پڑھ کریں گے تو پھر جو پی ڈی ایف سے پڑھنے والے بچے ہوں گے ان کا نقصان ہو جائے گا اس لئے تھوڑا سا خرچہ کر لیں اگر کسی سیکنڈ ایڈ آپ کو یہ بک ملتی ہے سیکنڈ ایڈ بک کرید لیں لیکن ایڈیشن آپ کے پاس نیا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کوئی بھی ایڈیشن جو ہے وہ سکپ نہ ہو ٹھیک ہے باقی اس کا کانٹینٹ جو ہے اس کے اوپر ابھی چلتے ہیں کانٹینٹ کیا ہے جی یہ یہاں سے بھی آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر لیں اور یہ آپ اس کو اس کی جو پکچر آئی ہے آپ اپنی سٹیشنہ ریولی کو دکھا سکتے ہیں کہ مجھے اس ٹائٹل کی یہ والی بک جو ہے وہ مجھے چاہیے یہاں پہ بھی لکھا ہوئے سیکس ایڈیشن بیل تھراجہ آثر ہے ٹھیک ہے ریوائزڈ بائی وی کے پانڈے انہوں نے اس کو ریوائزڈ کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب چلتے ہیں کانٹینٹ کی اوپر most important part of our video اچھا basic concepts of electricity اگر اب بات کریں تو کچھ MCQs اس میں بہت زیادہ tough ہیں اور کچھ MCQs easy بھی ہیں مطلب کہ اگر آپ نے وی کے مہتر کی جو بک تھی اگر آپ نے وہ کی ہوئی ہے اور ہنڈا کی بک کی ہوئی ہے تو پھر بھی still کچھ ایسے MCQs ہوں گے جو کہ آپ کو tough لگیں گے کیونکہ یہ ایکسپیئرنس ہے میں نے تھی نوپس بکس کو میں نے solve کیا last 2.5 years میں کافی چیزیں جو ہوتی ہیں انہالس سے پتہ جاتی ہیں کس کس بک میں کیا کیا ڈیفرنس ہے اس چیپٹر کے اندر جیسے اب chapter 1 اس کا جو ہے اس میں آپ lap last بھی آپ کا اس میں included ہے اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے شاید مہتر یا ہنڈا کی بک میں پڑھیں ہو لیکن وہ یہاں پہ انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں سو اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفرنٹ ہے یہ اتنا ایپارٹنٹ نہیں ہے chapter 1 اور chapter 2 جو ہے آپ کا ایپارٹنٹ ہے اس کے بعد الیٹو سٹیٹکس الیٹو مینٹریزم ان دونوں کو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو chapter 5 ہے chapter 5 جو ہے وہ آپ کا most important chapter ہے کیونکہ اس میں سے انہوں نے پہلے بھی بہت ساری test میں ایپسیکیوز پک کی ہے ایسی بک سے ٹھیک ہے اور امید یہ ہی ہے کہ آنے والے جو ڈیسٹوں کے وہاں سے وہ بھی یہی سے جو ہے وہ پک کریں گے سٹیپٹر سے لازمی دو سے تین ایپسیکیوز پک کریں گے اس کے بعد harmonیکس ان ٹرانزینٹس ہیں اس کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں میں نے ساتھ میں یہ مارکنگ بھی کی ہوئی ہے کہ یہ جو chapter 2 تھا یہ ریڈ کلر سے یہ important تھا پھر 5 ہے اس کے بعد chapter 7 ہے ڈی سی مشین کا ایک ایس کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد transformer ہے اور induction motor ہے سو ابھی تک جو ہمارا جو first section ہے section number 1 electrical engineering کا اس میں آپ نے section number 2 لازمی کرنا ہے 5 کرنا ہے 7 8 اور 9 اس کے بعد آکے اگر ہم چلیں تو ان sections کو آپ چھوڑ سکتے ہیں material and components جیسے front s motor alternator کیونکہ ہم already ویکی مہتر کی بک میں یا ہرانڈا کی بک میں آپ cut چکے ہوں گے ٹھیک ہے سو ہر جگہ سے اگر آپ کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی یہ books cover نہیں ہوں گی اسی صحیح ہے تو اس لئے ایک دفعہ آپ نے concept اگر سمجھ لیا تو اگر اس میں سو ہیں تو آپ easily 8 to 9 اس لئے اس لئے اس کے بعد آکے چلتے ہیں electrical and electronic measurements یہ بھی اگر اپنی اس کے بعد چلتے ہیں چپٹر نمبر 14 پہ یہ آپ کا جو چپٹر ہے یہ بیہل سراجہ کی بک میں کہتا ہوں سب سے important چپٹر ہے پی ایف کا ٹیسٹ میں نے دیا پی ایف کا جو short service commission اس میں بھی یہ آیا ٹھیک ہے نیوی کا ٹیسٹ میں نے دیا نیوی کی ٹیسٹ میں بھی آیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو electrical related اس کے علاوہ جتنے بھی mcqs سے اس میں اگر اس بک میں پاور کے student سے اگر کوئی چیز پوچھی جا سکتی ہے تو میرے خیال میں 10 سے 15 mcqs صرف ایک چپٹر سے آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایک ہی چپٹر ہے جو کہ power generation کو بھی کور کر رہے ہیں power transmission کو بھی کور کر رہے ہیں power system protection کو بھی کور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس چپٹر کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اس بک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو پر سٹارٹ کریں اس کے بعد control system ہے control system کیوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ہنڈا کی بک سے نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے ہم تراجہ کی بک سے کریں گے کیونکہ اس کی بک سے جو control system کی mcqs کافی سارے repeat ہوئے ہیں بہت سارے mcqs ہیں وہ repeat ہوئے ہیں اب مزید کی بات یہ کہ جب آپ اس کو solve کرنا mcqs کو پڑھنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے بہت سارے mcqs جو ہے وہ smart series میں ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا سما رہا ہے سمارٹ سیریز اس کا تفاہل کیا ہے اور اس کا جو ہے تنشیل کھٹی بلکہ سمارٹ سیریز بعد میں یہ ٹیسٹ سیریز کو دیکھنے کے بعد جو ٹیسٹ کہ سے ان کی تر مصرے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ ایک بک ہے شرک سی بک ہے اگر آپ ایک گھنٹے میں پڑھنا شروع کریں آپ کا مقصہ آپ کا عنہ دیکھئی Right لیکن علکہ مطور اس کو سالپنا کریں گے آپ دیکھیں گے بہت سارے اپس سمارٹ سیریز کیس میں اوائلی بہل ہوں گے یہاں پہ آپ کا جو پہلا سیکشن تھا وہ آپ کا یہاں پہ کور ہوتا ہے کٹو سیسٹم کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس میں یہ جو سیکشن ہے یہ ایلیکٹریکل انجنیرنگ کا ہے اس میں دو سیکشن ہے پہلا ہے ایلیکٹریکل انجنیرنگ دوسرا ہے جو ہے وہ ایلیکٹرونکس انڈ کمیونکیشن انجنیرنگ جیسا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ایلیکٹریکل انجنیرنگ ایلیکٹرونکس انڈ ٹیلی کمیونکیشن مطلب کہ اس بک کے اندر آپ کو تین سیکشن میں سکتے ہیں ایک ہی بک کے اندر کافی اچھی بک ہے لیٹس اگر آپ نیسکا وغیرہ میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا جو لیکٹرونکس والا پورشن ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے پی ٹی سیل وغیرہ کے جو اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں ٹیلی کمیونکیشن وغیرہ کے تو یہاں سے آپ کو اس کے ایلیکٹرونکس انڈ ٹیلی کمیونکیشن مل جائیں گے ٹیلیکٹریکل کے تو ٹیسٹ بہت دیتا ہوتے ہیں تو یہ والا اس کا پورشن جو ہے ایسے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی تک ہم نے سیکشن ون دیکھا تھا ابھی ہم سیکشن ٹو پہ چلتے ہیں سیکشن ٹو پہ آپ جائیں دیکھتے ہیں جی الیکٹرونکس انڈ ٹیلی کمیونکیشن انجنیرنگ بہت ایزی ہے اس کو بھی آپ ایزیلی کر لیں گے اچھا یہ آپ نے لازمی کرنے یہ بھی کرنے اس کے بعد بی جی ٹی ہے ایزی چپٹر ہے اس کو بھی کریں بی جی ٹی ایمپلیفائرز اینڈ آسیلیٹرز ٹھیک ہے اس میں اس کو آپ پاردہ ٹائم پینگ اگر آپ جیپکوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس چپٹر کو آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایپی ٹی کو پڑھ لیں اور آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسی نے دی ہے پڑھ ٹی بی جیٹررز دیجال سٹی کٹی میرے پڑھ لیں سکٹر سوق اور پاورسی مکنڈکٹر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ.. ڈ ڈ عیفی کٹیشن اور ایпр گلٹیری بیری adopting اگر نیچیک ہے صحت جیست علم across time فیعمی کے جیفتہ اس данے کے س pluralہ Anything آپ پڑھ سکتے ہیں لے کرسکتے ہیں کیونکہ major portion جو آپ کا ہوگا وہ power سے cover ہو جائے گا جو کہ ہم section number one میں already discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ POC کا portion ہے principle of communication اس پیندالات communication ہے digital communication ہے اس کے اگر آپ صرف theory پڑھ لیں تو وہ آپ کے لئے کافی ہوگی theory میں آپ کا AM جو ہے وہ FM ہے ٹھیک ہے FSK ہے اس طرح سے جو modulation techniques وہ آپ نے پڑھی تھی یونیسٹی کے اندر جیسے ان کا go through کر لیں تھیوری سے تو آپ کا یہ portion cover ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جبکو کے لئے یا فیسکو کے لئے خاص کر اس طرح کے جو topics ہیں آپ کو ان کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد radar engineering ہے microwave ہے ٹھیک ہے ان کو بھی آپ جیسے go through کر لیں بہت سارے electrical خاص کا power والوں کو تو اس subject سے پڑھائی بھی نہیں جاتے microwave، television engineering, discrete time یہ تو آپ کے پاس یہ وہ ہے ڈی ایس پی سبجیکٹ ہے detail signal processing کا تو اس میں سے بھی ہم سیکیوز کا portion کام آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ اگر اس کا میں overall review کروں تو یہ جو section آپ کا section number two ہے یہ والا اس کو آپ بالکل entry کریں جب آپ کا سارا course cover ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ کا ہنڈا آپ کی cover ہو جائے جب آپ کی week میں تقیبو ختم ہو جائے اور آپ کا اس کا سراجہ کا section number one ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس section پہ آئیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی ایک week ہے دو week ہیں تین week ہیں یا پھر ایک میلہ پورا بھی باقی ہے اس time پہ آپ ان chapters کو start کریں لیکن یہ ہے کہ اپنا major focus آپ کا جو جانا ہے ان books پہ ہونا چاہیے سو آج کی جو ویڈیو تھی بس کافی detail میں ہم نے discuss کر لیا اس کے بارے میں ٹھیک آئے ہو کہ آپ کو کافی سارے چیزیں جو آپ کو clear ہو چاہیے ہوں گی سو یہ جو textbook ہے یہ آپ یہاں سے download کر لیں اس کو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کو download کر کے آپ اس کو drive میں upload کروں لیکن drive کے لئے بھی کافی جو file size ہے وہ کافی زیادہ ہے time taking ہے اس لئے پھر آپ کو یہ خود ہی download کرنے پڑے گی easy engineering.net سے کافی ساری books ہیں اور بھی useful books ہیں اس ویب سائٹ کے پر آپ بھی وہاں پہ جا کے اس کو easily download کر سکتے ہیں باقی یہ والی جو book ہے کیونکہ اس میں کافی سارے pages ہیں تو اس کو میں اب scan نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ آپ خرید لیں ٹھیک ہے اگر آپ خرید کر اس سے پڑتے ہیں تو آپ کے لئے فائدہ ہے اچھا ہے اور چیز جو کہ میں نے discuss کرنی تھی وہ اسی میں میں discuss کر لیتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ grab study جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے پاس ساری بیل تھراجہ کے mcqs ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب grab study کے ویب سائٹ کو جب آپ open کریں گے بہت سارے mcqs ہیں جو کہ اس book کے اندر ہیں لیکن grab study کے ویب سائٹ کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ جتنے بھی اس یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے اب یہ والا mcq ہے اب یہ mcq آپ کے پاس grab study میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ والا mcq ہے یہ grab study کے اندر نہیں ہوگا grab study والوں نے کیا کیا اس کی جو تھیوری والے mcqs ہیں وہ اٹھا کے اپنے ویب سائٹ کے اوپر کپی کر دیئے اور جو جتنے بھی figures والے کوسن تھے وہ سارے سکپ کر لیے اس لئے grab study کو بھی کر لیں لازٹ ٹائم میں کریں بے شک لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ساری پراپر study کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 90's پلس آپ کے مارکس آئیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو جو بک ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ آپ نے یہاں سے یہ کوسن سکپ کر لیا grab study میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ ہی mcq آ گیا ٹیک ہے اور یہ دیکھا گیا کہ mcq آتے ہیں یہ مطبع لوگوں نے یہ بات بڑی مشہور کی ہوئی ہے کہ figures نہیں آتی یا numericals نہیں آتی numericals آتے ہیں 2019 میں جو paper ہوئے ہیں دو سے تین test میں میں appear ہوا میں نے دیکھا کہ اس میں numericals بھی کافی اچھے تھے کافی اچھی quality والے mcqs تھے تو یہ deciding ہوتے ہیں میں شروع میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو اس طرح کی mcqs ہوتے ہیں وہ decide کرتے ہیں کہ آپ کے مطبع آپ کی merit کو decide کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو candidates ہیں یہ top پہ آئیں گے یہ جو ہے وہ نیچے آئیں گے ٹیک ہے اس لئے piece of advice for you کہ آپ textbook کو یا پھر جو ہارڈ فارم بک ہے اس کو خرید لیں یہ اتنی منگی نہیں آئی تینگ یہ آپ کو easily 600 to 700 آپ کو مل جائے گی easily سو اس بک کو خرید لیں کافی ٹائم کے لئے آپ کو لانگ ٹائم کے لئے آپ کو یہ help کرے گی اوکے سو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سمارٹ سیریز کی ڈسکشن کریں گے میں کافی ٹائم سے اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آج ہے لیکن ابھی تک میرے پاس نہیں آئی ٹیک ہے پرانا ورزن میرے پاس پڑا ہو ہے لیکن نیا جو ورزن ہے اس بک کا انالیسس ضروری ہے کیونکہ لیٹس جو ایم سی پوز ہوتے ہیں وہ پک کیے جاتے ہیں اس لئے لیٹس ایم سی پوز کی جو بک ہے وہ ہونی چاہیے لیٹس سمارٹ سیریز جو ہے وہ ہونی چاہیے اس لئے یہ ہے کہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کا انالیسس کریں گے لیکن وہ بک جیسے ہی مجھے ملے گے انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ بھی سا شیئر کر دی جائے گی سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹفیکیشن جو ہے وہ ملے ویڈیو کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھل ایکن کو بھی پریس کر لیں اگر ان کی لنکس شیئر کرنا بھول جاتا ہوں گروپ میں تو پھر آپ کو ان لنکس کے بغیر بھی آپ کو ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں ٹھیک ہے پیش ہے کہ آپ ٹیسٹ کے بعد ان سبسکرائب کر لیں چینل کو ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ کا ٹیسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں آپ کو نوٹفیکیشن ملتی رہیں